ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے رہے گی ریکویسٹ پلیز شنل کو سبسکرائب کریے ویڈیو کو لائک کریے کامنٹ باکس میں جرور اپنے سجھاؤ دیجئے شیخ رشید صاحب اس عمل کا حصہ رہے ہیں میں اب شیخ رشید صاحب کو زیادہ ہمارے بڑے ہیں اور ایک بڑے عدے پر بیٹھیں ماشاءاللہ تو میں بات نہیں کروں گا مشرف صاحب نے بڑے طریقے سے انڈل کیا طریقہ کیا تھا کہ دو باتیں ایک تو یہ ہے کہ طالبان کی ایک سوچ اور اس کے کاؤنٹر نیریٹیو ایک سوچ یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ ایک مطلب انہوں نے اس کے کاؤنٹر اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے علماء موجود ہیں مختلف جو مسالک کے علماء ہیں مختلف کہ اس کو کس طرح سے انڈل آج بھی اگر امریکہ میں یا فرانس میں یا کسی اور جگہ پہ ایسا کوئی معاملہ ہوتا ہے مذہب سے لیٹڈ تو وہاں پر بھی وہ جو اسلامی کاؤنسلز ہیں ان سے بات کرتے ہیں ان سے کہتے ہیں آپ ان کے بارے میں جو غیر ملکی جو غیر مسلم ممالک ہیں وہاں پر بھی وہ کہتے ہیں کہ آپ ان کے بارے میں اب امریکہ میں جائیں نائے لیون کے بعد تو انہوں نے وہاں پر جو اسلامی کاؤنسلز تھی ان سے کہا کہ آپ یہ انتہا پسندی کے خلاف یہ دہشت ایک طریقہ ہوتا ہے نا آپ ان کے خلاف آپ بات کریں آپ یہ برینوائی جو بھی ہے آپ ان سے ڈیل کریں مطلب وہاں پر انہوں نے اتنے سال ہو گئے ہیں بیچ سال تو وہاں پریزیڈ بوش نے فواد چودری کو نہیں کہا کہ آپ جا کے جو ہے وہ یہاں پر مسلمانوں کو اسلام پڑھائیں پوری دنیا ایسے نہیں ہوا انہوں نے تلاش کیا کہ کاؤنٹر نیریٹیف کون ہوگا کیسے ہوگا ٹھیک ہے یا جو کونلیزہ رائیس تھیں انہوں نے شیخ رشید سے نہیں کہا انہوں نے کہا کہ یہ ایک مسئلہ پوری دنیا میں کھڑا ہوا ہے مشرف صاحب نے بھی ایسا نہیں کیا علماء کا اجلاس ہوا اجلاس ہوتے تھے مسلسل اور ایک کاؤنٹر یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ سب کو ہی ایک طرف دھکیل دی ہے سب کے سب سیاسی جماعتیں مذہب ان کے ہیں جماعت اسلامی جے ہی ہوئی ہے شیخ رشید صاحب اس عمل کا حصہ رہے ہیں اس کی نزاکتیں سمجھتے ہیں اس میں جناب اب یہ پروون ریپورٹس ہیں کہ جناب جب یہ ٹی ٹی پی کے خلاف ہو رہا تھا تو اس میں بارش حضرات جن کا تعلق افغانستان کے اور ادھر ادھر کانسلیٹس میں کام کرنے والوں کی فنڈنگ ہو جی وہ گھس جاتے تھے بیچ میں اور داڑیاں رکھیں ہوتی نہیں تھیں فنڈنگ ہی اور سے ہوئی ہوتی ہیں آپ نے کرنا کیا ہوتا ہے ایک ٹارگٹ کلر ہیں دہشت گرد ہیں کچھ بھی ہیں آپ نے ایک چادر ہی بدلنی ہے نا داڑی بڑھانی ہے ٹوپی پہننی ہے اور جا کے گولیوں مار دنی ہے یہ بڑے نازک معاملات ہوتے ہیں اس کے اوپر مشاورت ہوتی ہے اس کے اوپر یہ نہیں ہوتا کہ مجھے ملی اطلاع تو میں نے یہ کر دیا یہ ایسے نہیں ہوتا ٹھیک ہے نا جتھوں کے حوالے نہیں کیا جائے گا ریاست کو ایسے نہیں ہوتا اس طرح نہیں ایک طریقے ہوتے ہیں آپ نے دیکھا وہاں پہ کیا ہوا کپٹل ہل میں وہ انتہا پسندی جو امریکہ میں اس کے بعد وہ پوری اس کو نشان عبرت بنا دیں گے چاک پہ یہ بات نہیں کر رہا بائیڈن وہ پوری کے پوری کے ہمارے ایکسریمزم کیسے پھیلا ہے یہ وائٹ سپریمسٹ کون ہے یہ کیسے ہیں یہ فوج کے اندر کتنے لوگ ہیں ایک طریقہ ہوتا ہے ایک طریقہ ہوتا ہے طریقے سے ہانڈل کیا گیا ایک تو انتظامیہ خجر خوار تو انتظامیہ ہوگی ہے نا بچارے پولیس والے ڈی سی وہ موٹروے کھلوارے ہیں کلیم امام صاحب وہ باقی وہ ڈپٹی کمیشنر وہ الگ ہے اس کا سیاسی اور مذہبی پیلو جو ہے وہ کون ہانڈل کرے گا اچھا اس کے بعد پھر یہ ہوا اچھا کاؤنٹر نیریٹیو وہ بلڈ ہوا پھر اس کے بعد جو ہے نا اس کے بعد کاؤنٹر نیریٹیو مشارف صاحب بلڈ کرتے رہے اس کے بعد کیونکہ ایک بڑا یوٹن سا ہو گیا تھا نا طالبان سے ایک دم سے آپ نے پیچھے کر رہے ہیں اور اس کے باوجود پھر یہ ہوا کہ جنا وہ حملے اور مشارف صاحب کے اوپر جی ایس کی اوپر بات یہ ہے کہ اس کو اس میں علماء کرام کو ایک بلالیا جاتا اچھا ہوتا ہے میں بتاؤں اس کو اس کو اس طرح سے دکھتا ہوں ہوتا کیا ہے شیخ رشید صاحب کیونکہ جانتے ہیں نا چیزیں ساری اس لیے کوئی اور شخص ہو ایجاز شاہ صاحب کی بات کر رہے تھے میں ایجاز شاہ صاحب ہوتے تو میں ان سے توقع دوسری جاتا شیخ صاحب حصہ رہی ہیں ان ساری مذہبی تحریکوں کا ان کو اس کی حساسیت کا انداز ہے شیخ رشید صاحب کو یہ چاہیئے تھا کہ شیخ رشید صاحب ایک علماء کی مختل علماء سے رابطہ کرتے سیاست اپنی جگہ ہے یہ مختل علماء سے رابطہ کرتے اور علماء آکے بات کرتے علماء ہی بات کرتے آکے یہ جو تحریک لبیک کا ایشو نہیں ہے میں بات ایک آپ کو بتاؤں یہ تحریک لبیک کا کپے پابندی کا ایشو نہیں ہے ایشو کچھ اور ہے مجھے بتائیں دو ہزار بارہ میں تحریک لبیک نہیں تھی پورے یہ پیپلز پارٹی کا دور تھا پیپلز پارٹی کا دور تھا میرا خیال ہے پیپلز پارٹی کا دور تھا کوئی ستمبر اکتوبر یا ایسا کوئی مہینہ تھا دو ہزار بارہ بارہ شاید لوگوں کو یاد ہو اور یقیناً یاد ہونے چاہیے میرا خیال ہے کہ وہ ایک فلم آگی تھی جس میں گستا خانہ فلم تھی اور اس کے اوپر پورے ملک میں مظاہرے ہوئے تھے سنما گھروں کو آگ لگا دی تھی میرا خیال ہے کراچی میں وہ نشات سنما کیپری سنما دکانیں بزار یہ پشاور میں کوئی آٹھ سنما گھروں کو آگ لگا دی گئی تھی یہاں دکانیں لوٹ لی گئی تھی کی ایف سی ادھر حملے ہو رہے ہیں جناب بینک دانلز بینک لوٹ لیے تھے یاد ہوگا لوگوں کو اس کے بعد یوٹیوب بند ہو گئی تھی اس کو تحریک لبیک نہیں تھی دیکھیں بین ہو گئی تھی بات یہ ہے کہ اس کے بعد پھر وہ ایک واقعہ پیش آیا تھا سلمان تحصیر صاحب اللہ اس وقت کہاں تھی تحریک لبیک نہیں تھی تحریک لبیک اس کے بعد میں بنی گئے بات یہ ہے کہ ایک ایک سوچ ہے ایک فکر اس سوچ اس فکر کو آپ نے اگر یہ ہے میری دعایا کیسا ہو کہ یہ قابو کر لیں لیکن یہ ہوتا نہیں ہے ایسے ہوتا نہیں ہے صحیح ٹھیک ہے کہ موٹروے کھل گئے اور انوے کھل گئے تو مسئلہ حل ہو گیا یہ ان کو بات کرنی چاہیے تھی بات کرنی چاہیے ابھی بھی ابھی بھی ان کو علماء کو ڈال کے درمیان میں کہ یہ معاملات تشدد کی طرف نہ چلے جائیں برکل مزید چھیک جس کا خدشہ ہے لیکن بات ہوئی کہ کوئی سمجھانے کوئی لیکن پارلیمنٹ ہوتی ہے کوئی بات کوئی اتنی بہت بڑا آپ اس ٹیپ لینے جا رہے ہیں تو اس وقت آپ کو یعنی چودر نیسار صاحب جب یاد ہے وہ جو واقع ہوئا تھا رمتاز قادری کی سزائے موت والا جی تو اس وقت چودر نیسار اس وقت کیا سب کو اعتماد میں لے کے بات کر کے کیسے فیصلہ کیا کرنا ہے کیا نہیں مطلب یہاں کوئی کچھ بھی نہیں پتا کوئی پتا ہی کچھ نہیں بس ایک سڑکوں پر ہم نے چانک روگ لوگ دیکھے ایمبلنسے توڑ رہے ہیں ڈنڈے مار رہے ہیں جی پولیس والوں کو مطلب پولیس والے خونہ خون ہو گئے ہیں اس کے بعد خبر آری بین کر دیا اچھا جی مصرحان ہو گیا اچھا تو اب اس کے اوپر کیا بات کیجئے حل ہو گیا اگر یہ سمجھ دیں حل ہو گیا تو سمجھیں بات ہی ہے کہتے ہیں نا how to manage and how to mismanage کسی چیز کو mismanage کرنا تو گائز یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ یہاں سے یہ ویڈیو چھوڑ کر جا سکتے آپ نے دیکھا پاکستانی میڈیا میں کوہرام سچھایا ہویا ہے پاکستان میں جب سے دنگے فساد ہو رہے ہیں پاکستان میں دنگے فساد کے بارے میں آپ نے ڈیفنیٹلی نیوز دیکھی ہوگی پاکستان میں دنگے فساد فرانس کو لے کر ہو رہا ہے فرانس کے رازدود کو پاکستان سے نکالنے کے لئے ایک پارٹی اڑ گئی ہے یہاں تک کی وہ فرانس ایم بیسی میں اٹیک تک کی پلاننگ کر رہی ہے آپ سمجھ سکتے ہو دوستو پاکستان کی گورنمنٹ کتنی بری طرح سے فسی ہوئی ہے اگر وہ فرانس کے رازدود کو پاکستان سے نکالتی ہے اور پاکستان کے مطلب لوگوں کی بات مان کر فرانس کے رازدود کو پاکستان سے نکال دیتی ہے تو فرانس ہے یورپین یونین کا صدس فرانس کو نکال پاکستان سے متلب نکالنے کے بعد اس طرح سے بیجت کر کے نکالنے کے بعد وہ بھی دھارمک روپ میں نکالنے کے بعد پاکستانیوں کی پاکستان میں رہنے والے جو پاکستان سے باہر رہ رہے ہیں یوروپ میں رہ رہے ہیں فرانس میں رہ رہے ہیں ان کی کیا حالت ہوگی فرانس ایک چھوٹا موٹا دیس نہیں ہے نیوکلر کنٹری ہے فرانس کو ایسے ایسی چیزیں پاکستان میں مطلب دھمکی دی جارہی کہ فرانس میں ہم نیوکلر بم مار دیں گے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے تو پاکستان کی گورنمنٹ بری طرح سے فسی ہوئی ہے بیسیکلی یہ قصہ تو آپ کو پتا ہے پاکستان ایک اسلام کا ٹھیکے دار بننے کی کوسس کرتا ہے پاکستان کے لوگوں کے اندر سے پہلے سے ہی بتایا گیا ہے کہ ہم اسلام کی رکچہ کریں گے یہ کریں گے تو وہی آج پاکستان بھوگت رہا ہے پاکستان کے لوگ پاکستان کے جو ہیں وہ اپنے آپ کو اسلام کا ٹھیکے دار سمجھتے ہیں عرب سعودی عرب کوئی کچھ نہیں بول رہا پاکستان کے لوگوں کو زیادہ کیڑا کاٹ رہا ہے تو اب اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ فرانس اور پاکستان کے بھی جو رستے ہیں سائے اس وجہ سے بہت خراب ہو جائے اور بیسیکلی اب اس کا نتیجہ پاکستان بھوگت رہا ہے پاکستان میں ابھی جو مطلب پروٹیسٹ ہو رہے ہیں جو پارٹی پروٹیسٹ کر رہی اس کو بین تو کر دیا گیا ہے لیکن وہ کوئی چھوٹی موٹی پارٹی نہیں اس کو بین کرنے کے بعد اس کے رییکشن اور بھی خطرنا کارنے لگے ہیں اور پاکستان کے پولیس والوں کی فوجیوں کی جمکر پٹائی ہو رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہو ویڈیو میں دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ نے اس ویڈیو کو دیکھا اس پترکار کو دیکھا اس کے رییکشن سے ہی آپ سمجھ سکتے ہو کہ پاکستان کی سیچویشن کیا ہے تو اسی طریقے کے ویڈیو کے لیے ہمارے چلیل کو سبسکرائب کریے آپ کو اسی طریقے کے ویڈیو ملتے رہیں گے سپورٹ کریے دھنوا دوستو ویڈیو دیکھنے کے لیے جہن